قرآن پاک کی تلاوت اور نبی کے اشعار کو سننے کے بعد آدمی کا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے معاہل میں ایک عجیب سی بات ہے مردوں میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے وہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ناتے پاک پڑتے ہیں عورتوں کی جب پردے میں بات ہوتی ہے تو وہاں اس کا انتظام نہیں کرتے عورتوں میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ عورتیں بھی قرآن کی عاشقہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں جب بھی کوئی مجلس ہو اس مجلس کا آغاز پرانے پاک کی تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہونا چاہیے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا جب بات ہوتی ہے تو نحمدوہو نسلی علیہ رسول کریم جب پڑتے ہیں وہی اللہ کی تعریفی ہو گئی نبی کی تعریفی ہو گئی ضرور ہو گئی اتنی گہرائی میں اتر کر سمجھنے والے کون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب حضرت قرآن پڑھنے والے میں جائیں بھئی ذرا قرآن کی خیرات پڑھو دلاوت کرو گا تو ایک دوسرے صورت دیکھ لے دیکھ خیرات کرنے کے لئے آپ بیسوہ پراہ ہی پڑھنا ضروری نہیں پندرہوہ پراہ پڑھنا یہ ضروری نہیں سور فاتحہ بھی اگر آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے تو پہلے پیش پڑھنا حضرت میں پڑھتو حضرت لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح پڑھنا سیکھیں قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے والے کو بددعا دے گا کیوں اس لیے کہ قرآن غلط پڑھیں گے جب قرآن غلط پڑھتے ہیں تو قرآن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو پڑھنے والے کو قرآن بددعا دیتا ہے اس لیے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا واجبات میں سے ہے یہاں تک قرآن پاک کے مزائل اور فضائل میں لکھا ہے جس گھر کے اندر قرآن پاک غلط پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا نہیں پڑھا تو جاتا ہے لیکن غلط پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں دنیا کی تمام زبانیں صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک اگر غلط پڑھیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایسا مزا آتا فرمایا ہے کہ صحیح طور پر اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو میرا رب کی قسم اس سے زیادہ مزا کسی اور چیز میں نہیں ملے گا ساری دنیا میں یہ واحد کتاب ہے میری بہنیں جو ہے اللہ کا یہ کلام لیکن ہزاروں انداز آج تک الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے کے آگئے اور آئندہ بھی آنے والے گی ہزاروں انداز قرآن پاک کے پڑھنے پر اب تک آ چکے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ کتنے انداز ہے الحمدللہ قرآن پاک کے مولانا کو معلوم ہوگا چاری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین سونڈ سسٹم کا نظام جرمن میں ہے ساری دنیا میں اور جرمن ہی کا سونڈ سسٹم حرم شریف میں ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ساری دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور قوموں کی مقدس مقامات ہیں ان تمام مقدس مقامات میں خدا کی قسم سب سے بہترین سونڈ سسٹم اگر کہیں پر ہے تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہیں اور ایسا مزا آتا ہے وہاں کے سونڈ سسٹم میں وہاں کا پران اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو حد اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے آج بھی مولانا بھی محسوس کیا ہوں کہ میں بھی محسوس کیا ہوں الحمدللہ کہ جب وہاں کے علماء ایمہ امام نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی ابھی اتر رہا ہے میں کچھ اور باتیں ارز کرنا ہے مقدمے کے طور پر قرآن پاک کی کچھ باتیں ارز کر دیتا ہوں آپ سب عمل کریں قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں دنیا کے شائروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شائروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شائروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمہ میں پڑھ کے دیکھو کتنا مزا قرآن پاک کے پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے قرآن پاک کیسا پڑھنا صحیح پڑھنا تجویر و ترتیل کے ساتھ پڑھنا مخارج کے ساتھ پڑھنا مزا جائے گا دنیا کی دوسری تمام کتابیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے ان تمام کتابوں کے پڑھنے کو دنیا بھول جائے گی آج بھی ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن یہ ایک مذہب کی کتاب کو دوسرے مذہب والے آج تک سنے نہیں پڑھنا تو دور کی بات کبھی آپ نے رامائنٹ سنا ہے کبھی آپ نے گیتہ سنا ہے کبھی آپ نے بائبل پڑھنے والوں کے بائبل کو سنا ہے ایک دنیا کا مزاد ہے کہ یہ ایک مذہب والے دوسری مذہب والے کی کتاب کو پڑھتے نہیں جانا چاہتے نہیں لیکن خدا کی قسم یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آج جو قرآن کو مانتے نہیں وہ بھی قرآن کو سن رہے ہیں آج جو قرآن کو مانتے نہیں وہ بھی قرآن پاک کو سن رہے ہیں امریکہ کے اندر آسٹینیا کے اندر جرمن کے اندر چینہ کے اندر جاپاک کے اندر سب کا متفقہ فاصلہ وہ جملہ جو ابو جہل سے نکلا اس وقت کے ابو جہل سے وہ جملہ نکل رہا ہے مکہ کے بڑے بڑے مشکین کے سردار بیٹھ کر فیصلہ کر لیا ہم اپنے اپنے لوگوں کو محمد کے پاتھ جانے سے روکیں گے کیونکہ محمد کے زبان سے یہ کلام نکلتا ہے اس کو جو بھی سنتا ہے اس کلام کے صدقے اور واسطے سے وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے غلاموں کو اپنے خبیلے کو دن اور رات پہرہ دیں گے محمد کے پاتھ جانے نہیں دیں گے وہ تو محمد الرسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں رسول اللہ پر ان کا اطراز تھا نا اس لئے ان کے الفاظ کی نکل کر رہا ہوں گے بیعت بھی نہیں محمد کے پاس ان جانے نہیں دیں گے اب ساق فیصلہ کر لیے اور بل پاس کر دیے جیسے آج کل موڈی انکل بل پاس کر رہے ہیں یہ بل پاس کرنے کا عجیب و غریب نظام اسی وقت سے شروع آ رہا ہے بل پاس کر دیے اب رات جب ہوئی اپنے ماں تحتوں کو تو روک دیے لیکن سرداران نہ رکھ سکے انہیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں خدا باتہولہ شریک کی خصم کہیں میں اس مضمون ہی میں چلے نہ جاؤں جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اگر وہ قرآن پڑتا ہے اللہ اکبر مزے کا عالم کیا ہوگا نبی کے صدقے میں نبی کے صحابہ کے صدقے میں سوگو سال گزرنے کے بعد آج جب خرائے کرام قرآن پاک پڑتے ہیں تو مولانا اتنا مزہ ملتا ہے ذرا سوچو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں صحابہ جنہوں نے قرآن کے اترنے کو دیکھا نبی سے قرآن کے پڑھنے کو سنا وہ صحابہ جن کو سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیب باتہ سے لے کر من الجنتی والناس تک پڑھایا ہے وہ صحابہ اگر قرآن پڑھتے تو وہ وقت قرآن سننے کا عالم کیا ہوگا ہاں اور آگے چلو کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے صاحبِ قرآن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے آج حضرتِ عبد الرحمن سریش کی تلاوت کو سن کر کئی ہزار مسلمان ہو گئے عبد الرحمن حضرتِ شرائم کی تلاوت کو سن کر حضرتِ حزیفی کی تلاوت کو سن کر میں نے قریب میں پڑھا قاری عبد الباصد بن عبد السمد جو ابھی قریب میں تیس چالیس سال پہلے کے دنیا کے زبردست مصر کے قاری اللہ تعالی نے ان کو سانس اور آواز بڑی اچھی دیا اس زمینے میں جو مئید برابر سسٹم کا نہیں آیا تھا ایسے وقت میں جو وہ قرآن پڑھتے صرف قرآن کے جن سے منعقد ہوتے ان سے پہلے کئی قرآن آتے قرآن پڑھتے اس کے بعد حضرت قاری عبد الباصد بن عبد السمد قرآن پاک پڑھتے اللہ اکبر جمال عبد الناصر اس وقت مصر کے بادشاہ تھے قاری عبد الباصد کو ایک مرتبہ لے کر کسی انگریزی ملک کو گئے ساتھ میں حضرت قاری عبد الباصد کو بھی لے کر گئے بادشاہ اب جب وہاں میٹنگ حال میں بیٹھے تو وہاں کے انگریز بادشاہ نے پوچھا عیسائی بادشاہ نے پوچھا تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو اور کسے لائے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ایک ایسا آئیٹم لے کر آئے ہیں جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہمارے ملک اور ہمارے دھرم کے اصول پر ہوگا نوٹ آگ دا پائنٹ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے با مصر کے جو بارشاہ تھے انہوں نے کہا کہ آج کی ہماری میٹنگ کی اپتدہ آج کی ہمارے میٹنگ کا آغاز اوپننگ ہمارے دھرم اور ہمارے ملک کے رولز پر ہوگا ملک کے رولز پر نہیں ملک کے رولز کے ساتھ ساتھ ہمارے دھرم کے رولز پر ہوگا اس مقالب نے پوچھا کیا دھرم کا رولز اور ملک کا رولز ہے تمہارا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ہمارے دھرم گروہ کو لے کر آئے ہیں خاری قرآن کو لے کر آئے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے اس کے بعد ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے حضرت قاری عبدالباسد بن عبدالسمد رحمت اللہ علیہ کو جب جمال عبدالناصر مصر کے بارشاہ نے کہا کہ تلاوت شروع کرو تلاوت جب شروع ہوئی میٹنگ حال میں سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے کا جو عیسائی بارشاہ تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کمیونسٹ تھا کمیونسٹ کسے کہتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی خدا کو مانتا نہیں کسی بھی طاقت کو مانتا نہیں انسان کے پاس جو طاقت ہے ہے وہ طاقت وہ اپنے اندر سے پیدا ہو گئی ہے وہ دیرٹ خدا کا منکر ہے جسے ہماری اپنی زبان میں دہریہ کہتے ہیں دہریہ کہتے ہیں کمیونسٹ وہ کسی کو مانتے نہیں وہ مذہب کا بارشاہ مقالب سامنے بیٹھا ہوا تھا حضرت قاری عبدالباسد بن عبدالسمت جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو بلکل سننے کا چھا گیا تھا سر جھکانے کی ضرورت نہیں رب کعبہ کی قسم سب کے سر جھکے ہوئے تھے جمال عبدالناصر دوران قرآن مقالب بارشاہ کو دیکھتا ہے تو کیا کہ ایک تڑپتے بل بلاتے بچے کی طرح کمیونسٹ لیڈر رو رہا ہے صدق اللہ پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا صاحب کیا ہوا آپ کو کوئی صاحب کٹا کے بچھو کٹا یا کرونا آگا وہ زبانے میں تھاک نہیں کرونا آپ بھی نہیں ہے کرونا چھپکے ہوا ہوا بخار کو کرونا بول دا لے چھینک کو کرونا بول دا لے ڈکار کو کرونا بول دا لے ڈر ڈر کو آدمیاں مر گئے گوکاک نے آیا کرونا ارے آیا نہیں ہے نئی تھا تو آیا کانسے ایک زبردست سازش چلی اصل میں کیا ہے اس کے نگیٹیو پینٹ بھی تھے پیزیٹیو پینٹ بھی تھے اس کے میں نے ترتیب دے رکھا ہے میں نے بیانوں میں کہا بھی تھا اس کے نگیٹیو پینٹ بھی گزرے ہیں پیزیٹیو پینٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا مالوں کو بتا دیا کہ تمہارے ذہنوں میں جو بات ہے نا کہ تم کمائے تو کھائیں گے اللہ نے ساری دنیا کو بن کر کے گھروں میں بٹھا کر ایک سال کھلا کر بتا دیا تم اپنی طاقت سے نہیں کھاتے میرے فضل سکھاتے کھلایا نہیں کھلایا بلکہ اور اچھا کھلایا اور اچھا کھلایا جن بچوں کا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گزر رہا تھا کرونا کے ایام میں ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملہا یہ پیزیٹیو پینٹ سے بتا رہا ہوں مضبط پہلو بتا رہا ہوں گے آپ کے ساتھ جو بیویاں اپنے شہر پر شکایت کرتے 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 تھک گئی اور اس مرحلے پر پہنچ گئی نتیجے پر پہنچ گئی کہ ہمارا شہر صدر نوالا نہیں ایسے شہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے اور مزاق کرنے کا موقع ملہا جو شہر یہ سمجھتے تھے کہ گھر میں کیا ہوتا کیا بھی نہیں گھر میں بیٹھ کر ان کو دیکھنے کا موقع ملہا کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی کتنی محنت کرتی ہیں اس کے بڑے پہلو غرض قبی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا آپ کے سامنے کرونا کی حقیقتوں پر جمعہ عبدالناشر نے پوچھا کمیریس لیڈر سے اس ملک کے بادشاہ سے صاحب کیا ہوا آپ کو اتنا کیوں رو رہے ہیں تو اس کمیریس لیڈر نے کہا کہ پتا نہیں کہ آپ کے دھرم گروہ نے جو پڑا ہے وہ پڑھنے کو سن کر میرا دل پس گیا بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسوں آ گئے قرآنی ایک ایسا کلام ہے دل سے سنیں گے اور دل سے پڑھیں گے رب کعبہ کی قسم آج بھی ہم جیسے گنہگاروں کو رونا آتا ہے خود قرآن کہتا ہے جب قرآن سنتے ہیں تو پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسوں سمجھ کر دل سے پڑھیں گے سمجھ کر دل سے پڑھیں گے رونا آ جائے گا سمجھ کر دل سے سنیں گے رونا آ جائے گا اللہ کا کلام ایسا ہے جسے آج دنیا کی دوسری خوامیں سن رہی ہیں پرمین توکاریاں معلوم جو اس وقت کے خطرنات اسلام دشمن لوگوں میں سے ایک ہے حالات نازک ہیں ورنہ اس کے لئے بھی میں کچھ خطابات دیتا اس وقت کا اگر ابو جہل بولیں گے تو کم نہیں ہوگا وہ خود کہتا ہے گرچہ کہ میں قرآن کا مخالف ہوں لیکن بغیر قرآن پڑے کے میں گھر سے نکلتا نہیں میرے پاس آئے پروف دوسمن آج اللہ کے کلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا چکے ہیں ابو جہل ابو لہے اتبا شہبہ ابو سفیان اسلام سے پہلے ایسے بڑے بڑے مشرقین کے جرنل کرنل بیٹھ کر بھی پاس کرتے کہ کوئی نہ محمد کے پاس جائے گا نہ اپنے اولاد اور غلاموں کو محمد کے پاس بھیجے گا کیونکہ محمد کی زبان سے ایسا کلام نکلتا ہے جسے سننے کے بعد آدمی دیوانہ ہوئے بغیر رہتا نہیں مل پاس ہو جاتی دن گزر جاتا پیغمبر رات میں قرآن پڑھتے پیغمبر کی صیرت میں آتا ہے دن سے زیادہ پیغمبر رات میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ کبھی یہی حال ہوتا تھا تابین اور تبے تابین کبھی یہی حال ہوتا تھا حضور کے زمانے کے حافی زائن اور حافی زات کے متعلق ناموں میں حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضور کی بیویوں میں سے حضرت آئیشہ پورے قرآن کی حافظات تھی پورا قرآن عورتیں بھی حافظ بن سکتی ہیں بنی ہیں اور آج بھی بن رہی ہیں بن سکتی ہیں بنی ہیں آج بھی بن سکتی ہیں میں آج بھی تھی میری ماں اور بینوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ موقع دیا تو پورا قرآن یاد کرے یا تو کم سے کم قرآن پاک کے امپارے کے بیس پچیس صورتیں یاد کرے سورہ یاسین یاد کر لے سورہ واقعہ یاد کر لے سورہ ملک تبارک یاد کر لے پورا قرآن تو ہر یک ایک لفظ فضیلت والا ہے لیکن تلکر رسول فضلنا بازہم على باز کی تحت میں جیسے بعض رسولوں پر بعض رسول افضل ہوتے ہیں ویسے بعض صورتوں میں بعض صورتیں افضل ہوتے ہیں میں بتور ایک خاص یہ سورہ پاتحہ اور امپارے کے کچھ پچیس صورتیں جو کہا نا یہ معمولی صورتیں نہیں ہیں یہ دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والی صورتیں ہیں سورہ پاتحہ دن میں کم سکم ستر مرتبہ پڑھو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی جس سے آپ تڑپ جائیں پورے تصویم سو ڈالے ہوتے ہیں اور ستر مرتبہ سورہ پاتحہ پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں میری آپ ستر آئیٹ 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 پڑھ آئیٹ سورہ پاتحہ پڑھنے کیلئے کتنے سکن ہوتا ہے جب نوٹ کرو میں پڑھتا ہوں نوٹ کرو کتنے سکن ہوتا ہے دیکھو سورہ پاتحہ وہ بھی نہیں پڑھ آئیٹ پڑھنا پڑھنے چلتا نوٹ کرو حفظ کتنے سکن ہوتا دیکھو تیس سکن میں نہیں ہوتا آئوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین أنعمت عليهم آمین کتن سکن پہنٹیس سکن وہ بھی مائی پڑھا وہ پہنٹیس سکن آپا پڑھی تو پندرہ سکن میں کتم ککر کا دور ملی ساب یہ ہے لکڑی میں پکانے جب دور تھا کھانا آدھا گھنٹ پکتا تھا ککر کا دور آگیا پانی دالو چاوال دالو نمک دالو بند کر دالو موبیل لے کو بیٹا نہیں کہا حضرت برد آپ پکنے کے بعد ککر سے جواز آتی سیٹی کیا وہ سیٹی میں پک گی اب جا کر کھولو ککر کا دور ہے واشن مشن کا دور ہے مکسی کا دور ہے حضرت کھٹا جاتا ہے یہاں جلدی معلوم ہوتا ہے وہاں تاقیر معلوم ہوتا ہے یہی تو قرآن کا مجزہ ہے آریا سمجھ میں بیٹا پتا نہیں کہ عورت سمجھ آریا کی نہیں آریا کی خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے ستر مرتبہ جن میں صرف آتحا کا عمل رکھو چوبیس گردے میں ستر مرتبہ نہیں مرسکتے اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تین ٹیم یک مرتبہ یعنی تو کم سے کم یک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو روز یہ خران کا سواب سبحان اللہ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں تیس تیس چالیس چالیس ہزار مرتبہ قرآن پاک مکمل کر میرے پاس کتاب اشرا قرآن مل کر نام اور خود حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر سمجھ میں یہ بات ہے ایک گالی بن گئی ہے ایاش بڑا ایاش بھی انہیں ایاش کا مطلب کیا بلے تو عربی میں انتہا درجہ پر آرام سے رہنے والا سمجھ میں آئی بات ہے اہل عربی نام بڑے اچھے پیارے رکھتے ایاش بل کر رکھتے سمجھ میں آرام سے رہنے والا آئی سے نکلا ہوا ہے سمجھ میں مبالغہ ایاش انتہا درجہ پر آرام سے رہنے والا آج کس کا حضرت میرے بچے کا نام رکھو بلکر کون تبی بولے میں ایاش رکھو گا تو مجھے چھوڑے گی بڑے بڑے مزرگ مزرگ ہیں ایاش نام دماغ گرم ہو جا رہا ایک نام کو بیس روپے اگر بیس رکھا تو امبانی آدانی کے خریب چل جاؤں گا انہیں رئیل خرید لیا گا پرسو اکدمی ایسا ستایا 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 یہ دیا تو نکو وہ دیا تو ادا نہیں ہوتا بول لے نہیں ہوتا امبان نکو بولے دادی نکو بولے ایک کام کرو نا رگل رگل کرو حضرت ابو بکر بن یاس رحمت اللہ علی ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلایا اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے کہ میرے پیارے بچوں کبھی اس کمرے کے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا بچوں نے پوچھا اببا حضور اس کمرے کی کیا فضیلت ہے کمرہ کمرہ ہے گناہ تو کہیں نہیں کرنا لیکن اس کمرے میں بتا اُرے پہا صاحب گناہ سے کیوں بچا رہے ہیں حضرت عبوب بکر بھی نیاش نے فرما کہ بیٹے عام کمروں کی طرح تو ضرور یہ کمرہ ہے لیکن ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں تیرا باپ اب تھوڑی دیر مرنے والا ہے تیرے باپ کو جس کمرے میں موت آ رہی ہے کوئی معمولی کمرہ نہیں بلکہ اس کمرے میں تیرے باپ نے اپنی پوری زندگی میں بیس پر چار ہزار مرتبہ قرآن مکمبل کیا 24,010 بیس پر چار ہزار مرتبہ قرآن قتم کرنا محمولی بات ہے یعنی اپنی پوری زندگی کو قرآن کے ساتھ لگا جالے چلتے پھرتے اٹھتے سوتے کھاتے پیتے صرف جہاں طہارت نہیں وہاں قرآن نہیں پڑتے تھے اس کے علاوہ تو چلتے پھرتے انہوں نے اپنے قرآن کو ایسا معمول بنا لیا کہ سو بھی جاتے تو ان کی زبان قرآن سے جاری رہے میرے پاس ایک کیس آیا کیونکہ دن بھر جو عمل کرتے نا رات میں وہ زبان سے نکلتا سو بعض لوگوں بڑ بڑانے کی آدت ہوتی گوکاک میں بڑ بڑاتے آرے بولو رہ بابا سو نے کے بعد دو چیزہ ہوتی بڑ بڑانا لیڈی نہ لیڈتے نہ ملو کیا بلتے لیڈتے نہ ملتے سوتا ایک جگہ اٹھتا ایک جگہ سوتے وقت تکیا سر میں برشیت گرشیت صبح گوٹ گو دکھئے تکیا کانکی برشیت کانکی کپڑے کانکی سمجھ میں یہ بات یہ میکانکہ کے ماز کبھی بھی سونا نہیں پہلے زمانے میں گاڑے تھے نہیں چے تک چے تک لام لیٹا ویس پا یہ گاڑے مانوں نہیں کیا آپ کو نہیں مانوں اللہ اللہ ابھی خریر میں پیدا ہوئے دیکھتا لہ سکوٹرز تھے نا ہمارے انڈوستار میں چے تک میرے پاس بھی تیر چے تک لام لیٹا بڑی زبردست گاڑی سمان میں ہی بات ویس پا دوکلی پتلی اچھی گاڑی بہت اچھے گاڑیاں تھے سمان میں ہی بات اب پورے گاڑیاں ہیں آورتوں کے گاڑیاں ہوگئے کیا ابھی نہیں بیٹھنا بٹند مانا برک مارنا ہوتا چھ وہ زمانے میں گاڑیوں میں بھی ایکسرسائز ہوتا تھا کبھی ہوتنے کا درد نہیں آتا تین چار مرتبہ ککر مارے تو ایک مرتبہ اشار ہوتی تھی ایکسرسائز ہو جاتا تھا تین چار مرتبہ مرتے تو ایک مرتبہ کیا ہوتی وہ اسٹار ہوتی سمان میں آئی بات اس کے بعد ہاتھ میں گیر دلنا ایکسرسائز ہو جاتا تھا ادھر ایکسرسائز ہو جاتا تھا پاؤ میں بریک دلتے ایکسرسائز ہو جاتا تھا کبھی رکا نہ تو ایک پاؤ میں بریک اور ایک پاؤ میں ٹیک دی تھے ایکسرسائز ہو جاتا تھا گاڑیاں چلا کر بھی اندر صحت تھی سمجھ نہیں پہلے گھوڑے گھوڑے سہت تھی جتنا اسپیٹ بھاگتا اٹھتا اسپیٹ ہمیں بھی بیٹھے رہنا سمجھ نہیں بات ایک مرتبہ سری رنگ پتن کو گیا تھا سلطان شہید کی زیارت کرنے کے لئے وہاں گھوڑے راتی ایک نوزوان کو دیکھ لگا تھا مدھی بیٹھے بیٹھے بولے میں بیٹھے آنے میں گرگا گر گئے کئی بھئی سمجھ میں یہ بات آج کان جانے بھی پریشانی ہو رہی کان کہتے بھی پکڑ لے ریپورٹ ہوں کان کہتے بھی پکڑ لے اللہ 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 ایک مرتبہ بیدر کو جالے کر تھا حیدر آمد ریپورٹ میں اتر کو مولانا بیدر کو جالے کر ہو مزور گھوڑے میں بیٹھ جا گھوڑے بیٹھ گھوڑے میں بیٹھ چلانا معمولی بات نہیں یہ مخلوق گھوڑے کی سواری معلوم کیا اگر ہے تو سیکھو ایک نہ ایک وقت گھوڑے کا دور آجائے گا پھر خریب میں آجائے گا گھوڑے کا دور سو روپے گھوڑے 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 سو روپے کا چاہرہ لیے چار جن بھاگ گھوڑے سو روپے چاہرہ لیے چار جن بھاگ تھا آنکل سو روپے کر دور پیٹرول اچھے جن گھوڑے مون جی کی تن جاور کی من جا اچھے جن جن گھوڑے سو روپے حضرت پیٹرول لے کتنے اچھے دن آئے ہی دیکھو کہاں پتاس پہ پانچ اور ساٹ روپے کا دور تھا کہاں سو روپے کا دور تھا ملک کا خون چوس رہے ہیں یہ ملک کا خون چوس رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے دروان میں ہمارے ہاتھ اٹھنا تھا اگر اٹھ جاتے یہ کبھی کہ ختم ہو جاتے ہمارے پاس نماز نہیں میری آپ ہمارے پاس تلاوت نہیں ہمارے پاس دعائیں نہیں وقت ہوتا جا رہا ہے میں اپنی مرزمون کی طرف آیا نہیں خوران ہی کی محبت میں چلا گیا میں پڑھو خوران پڑھو خوران کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تواف کرتے نہیں تواف تواف کرتے نہیں قابط اللہ کا قابط اللہ کو پہلی نظر میں دیکھنے والی دعا تواف کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تیسرے نمبر پر دعا کن سی مانو قرآن پاک کے تلاوت کے بعد کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی یہاں جتنے مختصر نو جوان حضرات میٹھے ہیں تمہارا کوئی مقصد ہے جو حل ہی ہوتا نہیں آپ کے لئے ایک مکم بہترین تعویز اور عمل کریم ہے آپ تھوڑی دیر قرآن پاک جو آتا آپ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اس کے عباد اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو انشاء اللہ بہت جل تمہارے مسلح ہو جائے یقین ہونا یقین اللہ کے عجیز کی وحی عادت ہے مسائل آ جاتے ہے تو ایسے تو کرتا رہتا اللہ کا کرم قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا کہنے کے لیے ہزاروں باتے ہیں ٹوٹ جائے رشتہ ہمارا قرآن سے کبھی رشتہ نہ توڑ حضرت محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جائن میں جب ڈال دیا گیا حضرت محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت جائن سے نکلتے ہوئے آپ نے کیا نتیجہ لے کر نکلا حضرت محمود حسن گنگوہی نے فرمایا کہ میں پورے جائن میں یہی سوستا رہا کہ عمت کی تواہی کا کیا سبب ہوگا کیا سبب ہوگا اس زمانے میں جبکہ کچھ بیٹر تھا دور انگریزی حکومت رہ کر بھی اتنا درر خوف نہیں تھا عمت کی تواہی کا کیا سبب کیا سبب کیا سبب سوستا رہا رہائی سے یہ دن پہلے اللہ نے مجھے میرے سوچ کا بدلہ تا کر دیا میرے ذہن اور دن میں الہام ہوا وہی نبیوں کو ہوتی ہے اور الہام خیر اللہ تعالیٰ اولیاء کو آتا فرماتے ہیں حضرت محمود الحسن گنگوہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کئی دن جیل میں میں اس رسط کو کرتا رہا لیکن نکلنے سے ایک دن پہلے میرے رب نے میرے دن میں الہام ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ مصروں میں مسلط کر دیا اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو صبح شان گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں اجالہ آدھیرہ آتا جاتا آتا جاتا رہتا ہے تعالیٰ میں رکھا ہوا قرآن تعالیٰ سے نیچے اترتا نہیں کیسے ہمارے گھروں میں برکت آئے ہمارے مسائی کیسے حل ہوں ضروریات کورے کیسے ہوں میری بہنوں سے میں بات کر اصل بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میری ماں جہیز میں تمہیں قرآن لے کر آیا کی نہیں لے کر آیا تمہارے جہیز کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب استعمال ہو رہی ہیں اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا کلام استعمال نہیں ہو رہا اسی لئے آج تک قرآن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے میری بہن میری آقا تیری ساس ماں نہیں بنی اگر قرآن پڑتی تو تیری ساس تیری ماں بن کر دی یہی تو قرآن تھا جو حیرت عمر کو عمر فاروق بنایا یہی تو قرآن تھا حضرت حفشی کو رضی اللہ عنہ بنیا ہندہ کو عنہ بنیا تو اس قرآن کو اتار کر پڑتی پکاتے ہیں قرآن پڑتی دم کرتی تیرے سسرالی رشتے تیرے لئے رحمت بن جاتے بات صحیح کی غلط ہے ساس بھو کا جہڑا ہے گو ٹاک میں نہیں ہے وہ تو پورے بھولے پورے بینلور کے رشتے یہاں لگا تو ساس ہو کے تکرے دھرے ہے نہیں کیوں وہ ہے ساس تو ایک ماں ہے نا بہو تو ایک بیٹی ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی بسم اللہ کے فائدے اتہ ہیں گھر کے ہر دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں صرف بسم اللہ سے صرف بسم اللہ سے مولانا گھر کے ہر دشمن کو جن کے سروں میں ساس کا سایہ ہے وہ بچیاں کور سے سنے ساس کو مرنے کی دعا کرون کو ساس بوڑھی ہوتی ہے اور گھروں کے اندر بوڑھ ہو کا رہنا برکت ہے ہمارا نیا نسل ہماری نئی زندگی ہمارے سروں میں کسی بوڑھے کو پسند نہیں کرتی ساس سسرے کو پسند کرنا تو دور کی بات ہے آج کی نئی نسل جس ماحول میں جس گھر میں بوڑھے نہیں ہوتے نا اس ماحول میں رحمت اتنی نہیں آتی جتنے رہتے وقت آتی بڑے بڑے فیصلے بڑے بڑے مسئلے ہیں سپریم کورٹ میں ہل نہیں ہوتے ان بوڑھوں کے تجربے سے ہل ہو جاتی دنیا میں شاید کہ کوئی ایک بچی ہوگی جو اپنے ساس کی عمر کی برکت کی دعا کرتی تو دعا چھ نہیں کرتی تیری ساس ماں کیسے بڑھوں کا ہونا ضروری ہے ضروری ایک نوجو جوان پارشا کی بیٹی سے محبت کردہ لے گا آت محبت عام ہوگی نا کرے نی حضر آر ہوگی سو کئی سار عبا ہوگی وہ وہ محبت اللہ سے کی نہیں ہوئی دن میں پانچ مرتبہ آزان سنیا نا وہ محبت امام سے کی نہیں ہوئی جس کے پیچھے پانچ مرتبہ نماز پرتا لاؤ وہ محبت رسول اللہ سے کی نہیں ہوئی جو ہماری زندگی اور ہماری آخرت کے لئے اپنی زندگی بھر اللہ کو منانے میں گزار دیئے دل دیوانہ آگا تو انہیں دیوانہ انہیں گھگو دل دیوانہ انہیں مستانہ شادی سے پہلے ہرگز محبت نہ کرو محبت بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کا استعمال ناجائز راستے پر کروگے تو پوری زندگی کس کے محتاج بن جا ہوگے کئی کوئی اکتہ جنہیں پران آئے تو اڑو کیا حضرت فرماتے پران آئے تو اڑو بچیاں جن کی میں شادیاں نہیں ہوئی میری بچیاں ہیں وہ میری بھانجیاں تمہاری عزت میری عزت ہے تمہاری عزت اسلام کی عزت ہے تمہاری عزت خوم کی عزت ہے تمہاری عزت خاندان کی عزت ہے کوئی ایسا کام نہ کرو اس کی وجہ سے تمہارے باپ کا سر جھگ جائے اس باپ کا سر جھگ جائے جس نے اپنے خون کو پسینہ بہا کر تمہارے آرزو ارمان کے لیے اپنی جوانی کو بڑھا پہ میں بدل لیا کیا تم تمہارے خاندان کی اندر تمہاری ماں کو زلی کرنا چاہتی ہے اور یہ جملے تمہارے خاندان میں گرس کرتے فلان کی بیٹی نے یہ کام کیا تمہاری ماں یہ سننے سے بہتر ہے کہ مر جائے یا تمہاری ماں تمہارے جیسی بچیوں کو جنم دینے سے پہلے کسی کتے کو پیدا کر دیتی تو کتہ دمہ ہلاتا ہوا اپنی ماں کی وفاداری کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا یہ محبت کی وفا اسی پڑی ہے حضرت اسے نہیں کرے تو انہ مر جاتا کہتا اسے نہیں کرے تو انہ مر جاتا کہتا مر جا بھوکتا سے کتہ عزتیں برباد ہو کر جینے سے بہتر ہے عزتوں کی حفاظت کے ساتھ مر نا ہمیں ٹیپو کی زمین کے ہیں یہ جملہ حضرت سلطان نے کیا کہا اس جملے پر میں نے پچاس جملے بنا دیئے بے عزت کی سو سالہ زندگی سے عزت کا ایک دن بہتر ہے ٹیپو نے کہا نہیں سلطان نے کہا نہیں گیلر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اسی پر قیاس و ڈپینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں بے عزت والی سو سالہ زندگی سے عزت کا ایک دن بہتر ہے شادی سے پہلے محبت کا چکر زنا ہے خیالات کے زانیاں ہیں گھروں کے اندر پھر گھر میں برکت آتی نہیں برکت آتی نہیں برکت آتی نہیں اب وہ برکت لینے کیسے نارل نیمگو کنگم گھوڑے کے پاوان گدھے کی دم سب رکھ لکھ رہے گھروں میں گھر میں دیکھ چار کونے میں چار نارل میں اس یہ قرآن کی آیت تفسیر بتا دو یہ حدیث بتا دو یہ شرع بتا دو کسی اللہ والے کا خول بتا دو اس گھر کے اندر نارل ہو اس گھر کے اندر برکت اللہ اکبر کس کا عقیدہ جو ہمارے گھروں میں پل رہا ہے کس کا عقیدہ ہے نہیں گھر میں قرآن اس سے زیادہ کیا بہر ہرے بولو بات صحیح غلط سالن میں پکنے والا ایک میٹیریل ہے وہ اکتا اندر پانی ہے سالن میں دالت سالن میں مزا آتا اکتا اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں خود تحقیق بھی کر دیکھ آخر ہے کیا نارل کے اندر غرض بات لمبی ہو جائے گی ارز کرنا ہے دو چار منٹ میں پانچ منٹ میں میں دھوری بات کر دوں کچھ آپ کو عمل بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس پر عمل کر لیں گھروں کے اندر بھوڑھوں کا ہونا ضروری ہے یہ لڑکا سادھا سیدھا ایک بادشا کی بیٹی سے محبت کر دیا اب ادھر بیزید ادھر بیزید بادشا کیا کی ستیا یہ رشتہ بھی ٹوٹنا بادشا آخر بولا میں دو شرط پر عمل کر تو میں تجھے میری بیٹی تجھے شادی کر کو دیتا کیا شرط ایک شرط پہلے بولا ایک شرط آنے کے بعد بولتو کیا شرط یہ ہے کہ بارات میں کون بھی بڑھا نہیں رہنا بارات میں بودھا نہیں رہنا دوسری شرط آئے کے بعد بولتو اچھی بات چکرے کا دادا ہے پوتے کے شادی کے انتظار میں زندہ ہے پوتے کے شادی کے بعد مرگا تو بھی مجھے کیا بھی ٹنکشن نہیں بولتو ہے اب نے آنکھ چکرہ کیا بولتو میری شادی میں بودھے نہیں رہنا اور دادا بودھا چھتا دادا کو بولیا دادا تمہیں آنا آئے تو اپنے بیٹی دے آئے میں آؤں برکت برکت ہے میری بہر تو اس ساس کو خوران کے ذریعے سے ما بنا دے اس سسرے کو خوران کے ذریعے سے ما بنا دے کیا کم ہے خوران بدل لے خوران کے ذریعے سے حالات کو بدل لے ایک بسم اللہ ایسی ایک آیت بسم اللہ جو 113 صورتوں کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اور یہی بسم اللہ ایک سورے کے اندر داخل ہے اللہ اکبر کبیرہ اس سورے اس بسم اللہ کے فضائی میں آتا ہے کسی بھی میٹھی چیز میں چاہے وہ چاہ ہو دودھ ہو ہارلکس ہو یا نہیں تو گوکاک کا وہ کیا آتا ہے سو کرگن کردن کیا چوے کی دیئے تو ملواتا وہ ہے نہیں کسی بھی میٹھی چیز میں اول و آخر تین تین مرتبہ درور شریف پڑھ کر یہ کس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں گے وہ کھانے والے آدمی کے دل میں کھلانے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام جائز کے کام میں ہو حضرت بولے مٹھی چیز میں دم کر دیئے تو محبت پیدا ہو جاتی کہتے بول کر گل پھرن کو کھلا دلے تو ایمان چلے جاتا قرآن کو جائز چیزوں میں استعمال کرو نہ جائز چیزوں میں نہیں اچھے چیزوں میں قرآن کو استعمال کرو ساس کو کھلا دیئے سسرے کو کھلا دیئے شہر ہمیشہ غصے میں ہمیشہ غصے میں اللہ اکبر کبیران سامنے والے کا غصہ ختم کرنے کے لئے تعوض سے بہتر کوئی عمل دیئے نوشوں کو دیکھتے ہی غصے والا نوش رہا تو آہستہ پڑھ لیو تین مرتبہ پڑھو دو طریقے ہیں اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے واسطے ایک عوض بللہ پڑھنا دوسرا تو تیرا مو بن رکھنا سامنے والے کا غصہ کیا ہو جاتا عوض بللہ بھی مسئلہ شروع ہو جاتا عوض بللہ انہیں شیطان رجیل اب انہیں پھر لڑتا میں شیطان کیا جے میں شیطان اور تم اپنا موں بند رکھو سچ میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مولانا مجھے مفت کبھی ساتھ دیتا نہیں میں تو مقدم پہنچا اور اہم باتیں بتانا تھا اور یہ بھی اہم باتیں ہیں جو مولانا کے توجہہات سے اللہ تعالی دے رہے سب قرآن پڑھ سور یاسین کسی دن نہ چھوڑو فجر کے بعد سور یاسین سمجھ میں آئی بات سور واقعہ کبھی مغرب کے بعد نہ چھوڑو میں خود بڑا آدمی نہیں لیکن میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں مغرب کی دو رکعات سنت میں سور واقعہ پڑھنا میری عادت ہے اور فجر کے چار رکعات اشراف اگر اشراف نہیں تو یاسین تو پڑھ ہی لیتا ہو اللہ کا کرم اللہ کا کرم میرے پاک پرورجگار کے دربار پڑھو مرتبہ عرب مرتبہ خرط مرتبہ شکر ادا کرتا ہو کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں جو میری باقی ہو الحمدلی اس کی وجہ سے رات تو سوتے وقت سورے ملک پورا چاہے تو پڑھو یعنی تو کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھو کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھو یہ وہ سورہ ہے خبر میں خوبصورت انسانی شکل میں آتا ہے پڑھنے والے کے لیے پریشتوں کی طرف سے ڈھال بن جاتا ہے پڑھنے والا گنہگار ہے عذاب کے پریشتے آئیں گے ان سے لڑتا ہے یہ سورہ سورہ ملک بیس پر لگوے پارے کا پہلا سورہ عذاب کے پریشتے بولتے ہیں ہمیں عذاب دینے آئے سورہ ملک بولتا نہیں انہیں میرا دوست دینے دیتا نہیں تمہیں اللہ میں دیا جاؤ اللہ سے کہو آپ جا کر اللہ جانتے ہیں وہ پریشتے جائیں اللہ کوئی ملک کہتے انہیں ہے ادھر کیا رہنا عذاب دینے دیتا نہیں کہتے اس کے دوست کو حدیث میں ہے سو بات سادھ سیدھے طریقے سے تم نہ سمجھ رہو اسے نبی کے زبان سے سچی زبان کس کی ہو سکتی ہے ہماری زبانوں کو صدافت کہتے ہیں نبی کی زبان تو وہ ہے جس پر صدافت بھی ناز کرتی ہے جس طرح صدافت بھی ناز کرتی ہے پھر بریشت آکر ملک سے پوچھتا سورہ ملک سے کیا چاہتے تمہیں اللہ پوچھ رہی سورہ ملک اللہ سے کہو یا تو میرے بندے میرے دوست کے قبر سے عذاب نکال دے یا نہیں تو اس کے قرآن سے مجھے نکال دے اتنی بڑی بات میرے دوست کے قبر سے یا تو عذاب نکال دے یا تو قرآن سے سورہ ملک ہی کو نکال دے اللہ کے پاس فریشت آجا کر کہو گا قرآن اٹھا کر اتنی دن ہو گئے پڑنا نہیں آیا تو بھی دیکھ لے کو بیٹھے رہے قرآن اللہ کا کلام میرے اللہ کا کلام میرے اللہ کا کلام میرے اللہ کلام اس پر بھی حضر بلتا آنکو تاپوں میں قرآن چڑھتا اترنے کے لئے کون تبھی اترنا سمجھے کام اترنا نچے اترنا اب قرآن اللہ سے بلتا اللہ میرے اترنے کے لئے گر میں کون تبھی اترنا گر روز یکو اتر قرآن کی بد دو اتر قرآن صحیح پڑو روز قرآن پڑو قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ روز پڑو آج کی اس مجلس اور اس گفتگو کا یہی پہلے پیغام دینا چاہتا ہوں امد کا کوئی فرد قرآن سے دور نہ رہے امد کی کوئی ماں بے قرآن ہے اسلام کی کوئی قرآن چتنا تم موبیل استعمال کرتی ہو نا دس پرسن قرآن استعمال کر لی کیا ہوتا دنیا میں میری مائے اور بہنے تم بے فکر ہو جاؤ بس تمہارا کام کیا گھر سمال گھر سے گھر کس باہر نہ نکل اپنے شرم اور حیاء اور عزت اور عفت کی حفاظت کرو پانچ وقت کی نماز کی پابندی جب تم پاک رہتی ہو تو کرو زبان ذکر میں تر رہے دروت آراست گھر کے بڑے کی بھولیں گے سسرا کی ساس کی تمہیں سبر کر زبان بن کر لوں اور بڑے جو ہی نہ ساس بن کر بیٹھے ہی نہ ان سے بھی کہتا ہوں تمہاری بہو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے بیٹے کے سکون کے لئے آئی ہے تمہارے بہو کی سکون کو برباد کرنا تمہارے بیٹے کے سکون کو برباد کرنے کے برابر یہ سمجھ میں آتیس نہیں کسی ساس کو بات میں میری بھو کو ستائی تو میری بھو میرے بیٹے کو ستائنگی نہ کوئی ماں چاہتی بھی میرے بیٹے کو تکلیف ہو لیکن بہو کو تکلیف دیتے ہیں یہ تکلیف ایسا جانے کے مجھ ایسا جا کر ایسا آتی ہے تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے سکون سے رہے تم اپنے بہو کو بیٹیاں بناو گھر کو اندر محبت کا ماحول پیدا کرو درگزر کا ماحول پیدا کرو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہماری گھروں میں اللہ تبارک وطالعہ کی برکت رحمت اور حفاظت کے کیسے فیصلے ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق سعادت تعاف فرمائے آمین سمع آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دعا کرلی لکہ الحمدللہ شکریہ اللہ اللہ مسلی على سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرہ حسنا توقینا ذا برنا ربنا اعطیسنا ویلن تقفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرين اللہ انا نسأل كالعف والعافیہ والمعافیة الدائمہ في دیننا ودنيانا وآلنا ومالنا اللہ مستروراتنا وآمن وقاتنا اللہ اقفر لنا ذنوبنا ومسیع لنا في دارنا وبرک لنا في رسلنا اللہ اید نسأل كالصحة والعفة والأمانة وحسن والرزا بالقضر ربنا تخبل منا انکا انتا السمیل واتوب علينا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی وخیر خلق محمد وآل 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 برحمت کہ یا خمر رحمین والحمد للہ احسن اللہ